برسات کا موسم مجھ سے تو فصلوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ جلس تربی بڑھتا رہتا ہے لیکن برسات ہونے کے بعد منش کے جیون میں کئی طرح کی بیواریاں اپنے پیر پسارنے لگتی ہیں جس میں مکھی اور مچھر سے ہونے والی بیماریوں سے گمبیر پریشانی لوگوں کو ہونے لگتی ہے برسات جب بھی آتی ہے موسم کے لیے تو بڑی فائدہ مند ہوتی ہے پر جو سواست کے لیے کبھی کبھی ہانکارک بن جاتی ہے اس میں جو ہے پانی سے ہونے والی جو سنکر مڑے وہ ہو جاتے ہیں کھانے سے جو کئی طرح کی بیماری ہو جاتی ہے اور کئی طرح کے اسکین کی جو پروڑلوم ہو جاتی ہے اسی وجہ پر بات کرنے کے ڈاکٹر ارون دیا تھا جو شری کشنا ہسپیٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور وہ ورشت فیجیشن آگ رہا ہے کہ ان سے بات کریں گے ارون جی پہ موسم جو برسات کا کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے ویسے دیکھا جائے پر سواست کے لیے بڑا ہانکارک ہوتا ہے تو کیسے اس سے بچاؤ کر رہا ہے اور کون کو سی بیماری اس موسم میں ہوتی ہے بہت صحیح کہا کہ جیسے موسم بدلتا ہے برسات آتی ہے ہمارے فاصلوں کے لیے ہمارے ایگری کسیل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے لیکن ساتھ میں صحت کے لیے کچھ پریشانیاں لاتی ہیں پانی برستا ہے تو ایسا دیکھا جاتا ہے آرثرپورٹ جگت کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ مکھیاں ہیں مکھر ہیں ان سے جنت بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کینسل آجیس کریں جیسی جیسے موسم آتا ہے بر ہم کریں جہاں بھی جہاں بھی ان کی فٹلیٹی کی جگہ ہے جیسے بھراؤگا پانی ہے کلرم پانی ہے آپ اس کو کھالی کر کے رکھیں جیسے کی جو ہونے والی بیماریاں ہیں جو برسات بہت زیادہ کومن ہوتی ہیں جیسے کی ملیریا ہے ڈینگ ہوئے اس سے بچا جا سکے اور روکتام کی جا سکے ہم جب گھر پہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ضرور ہاتھ دھوتے ہیں اور ایک اچھی ایک سوچ ایک ٹاول سے اس کو ہاتھ شاف کرتے ہیں پہ جب بھی ہم کسی ریسٹوریمنٹ میں یا پھر کسی شادی میں جاتے ہیں تو وہاں کبھی ہاتھ نہیں دھوتے ہیں اور اسی ہاتھوں سے ہم لوگ کھالیتے ہیں اور وہی ایک انڈاریکٹ وے میں آپ کے جو شریر میں جو کیونکہ اپنے ہاتھ ملایا اور جو گاڑی آپ نے ڈرائیو کیا آپ نے تو ہاتھ دھوئی نہیں اور آپ نے دھوئی بھی تو وہ اس طرح سے آپ نے اس کو کلین نہیں کیا تو ویکٹری آپ کے پیٹ میں چلے گئے باقی سر اگر بات کریں تو بھلا لوگ کو کیسے جاگروک کریں کہ ان سب چیزوں سے دور رہے اور جب کوئی بیماری ہو تو ایک اچھے ایک یوکی چکستک سے علاج کریں ایک تو یہ پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ایک ہیبٹس ہی ڈالنے ہیں مان لوگ کہ ٹھیک ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا ہمارا سوچتا ہے یا ہائیجنے کہنی ہے بیس طریقہ ہے کہ جو ریڈی کوک ہو وہ کھانا کھائیں وہ ہر بار ہاتھ دوئیں کھانے سے پہلے کھانے سے بعد میں اور پھر بھی ان سب کے بابجود ہی پروکوشن کے بابجود اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جو بھی اپنا ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر ہے اس سے ملیں اس سے پ پہلے ترانت ایک یا دو دن کے بھی اتر ملیں تو ہم کمپلکیشن سے بس سکتے ہیں اسپتال میں بھرتی ہونے سے اسپلائیشن سے بس سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر کا تاجہ بنا جو بھوجن ہے جو تب ہی بنا ہے اسے تب ہی کھائیں اسے بار بار یا گرم کیا ہوا یا پھر یا اس کا فریج میں رکھا ہوا نہ کھائیں اور جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ نے یہ ہاتھوں کو سنچت کریں کہ آپ نے ہاتھ صحیح سے صاف کیے نہیں کیا اور وہ کھانا کھانے کے بعد وہ شد جو پیے جل ہے چاہے وہ آپ جو ہے گھر میں فلٹر لگائیں چاہے باہر سے آپ پیسے سے کھت کے اس پانی کو پیئیں پر شد پانی پیئیں اور جب م پر سامنے پر ساف کرتے ہیں صفہ ہی نہیں ہو پا لیے تو اس میں کوئی ایسی دوا کے پریوک کریں جیسے کی مچھر جو ہے اور مکھی پیدا نہ ہو اپنے کمیرمن انجید کے ساتھ لکشمیرہ سنگھ سینیوز آگرہ